بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگئن ہم بھی ٹھیک ٹاک ٹاک فٹن فائن ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے لگے کرم سے اور رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں تو یہاں ایک ٹری ٹائمی نے رکھا تھا روزہ شبان کے روزے رکھ رہی ہیں سو ریٹ میں نے ان کے لئے بنائی تھی چارٹ میں نے سوچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چنل چارٹ کی بہت مزیدار اگدم اتھنٹک ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اور یقین کریں مجھے دس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے دس منٹ بھی میں زیادہ بول رہی ہوں بہت کام ٹائم میں میں نے یہ چارٹ بنائی تھی کیونکہ میں نے جو ہے تو چنے بھی بائل کر کے فریز کیے ہوئے تھے بہت آسانی ہو جاتی آپ لوگ ضرور کیجئے گا پلیز اور اس کے بعد صرف مجھے پوٹیٹوز آج بائل کرنا تھے وہ بائل کیے اوپر سے ساتھ میں میں نے ڈال دیئے پیاز باریک سلائس کر کے میں نے ڈالے تو بلکل باریک کٹ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ٹوماٹر ڈال دیا تھا اس میں ٹوماٹر کا کلر تھوڑا لائٹ ہے میرے پاس تو آپ نے ایک دم سے جو ہے نا ریڈ لال ٹوماٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے یہ بھی میں نے فریز کی ہوئی تھی بندگو بھی یہ بھی مجھے بس کٹنگ چٹنگ نہیں کرنی پڑی ہے بس لائے اور ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ ہے جناب جو ہم دہی بڑوں میں یوز کرتے ہیں نا پھلکیاں بیسن کی پھلکیاں میں نے بنائی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں پانی میں ڈال کے چھوڑی تھی پانی سات منٹ کے لیے اور اس کے بعد پانی نکال کے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب آگے یہ بھی میرے پاس ہوم میٹ پاپڑی ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت کرسپی بہت مزے کی بنی تھی ٹھیک ہے آپ نے ضرور شائع کرنی ہے اب یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے جو سپائسز ایٹ کرنے جو بھی چیزیں وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایٹ کرنا ہوگی ٹھیک ہے میں یہاں پہ دہی ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ دہی وڑے نہیں ہے چنہ چاٹھ ہے تو اس میں میں دہی تھوڑا کم مقدار میں ڈال رہی ہوں تو جب دہی و بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ والی ریسپی بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ اور پھر آپ کو بتاؤں گی آپ کے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اوپر سے دہی ڈال دینا ہے ہرا دنیا ضرور ایٹ کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے فلیور بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے بھی بہت مزے گا لگتا ہے اب جب آپ اس کے اوپر سپائسز ایٹ کریں گے نا لائک آپ نے دیکھا نا میں نے پورا ہاتھ گھما گیا سارے کہ اوپر آپ نے نمک میرشی اور چاٹ مسالہ جو بھی آپ ایٹ کریں گے نا پورے آپ کے بال کے اوپر آنی چاہیے چیزیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم سرف کرتے ہیں نا تو ہم عموما اس کو مکس کر کے سرف نہیں کرتے ایسے ہی سرف کرتے ہیں تو پھر جو بندہ اپنے سامنے اپنے بال میں نکالے گا تاکہ اس کو ہر چیز کا فلیور جو ہے نا اچھے سے فیل ہو تو یہاں پہ اوپر میں نے اگین تھوڑے سی سپرنکل کیے ہوئے سپرنکل کٹ کیے ہوئے انین ڈ دیئے ہیں اور یہ اس کی بہت مزیدار سی لوک آئی تھی اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزے کا تھا آنی اس لیے کونگی اور اس طرح سے اگر آپ ایک ایک لئے لگا کے بنائیں گے نا تو یہ دکھنے بھی رکھا وابا ہی اگر آپ اس کو سرف کر رہے ہیں تو دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ ٹیسٹ کریں گے آپ کی ٹیسٹ کیجئے بنائی اور پھر ٹیسٹ کیجئے پسند آئے تو پلیز ایک چارہ سا کمنٹ ضرور کیجئے گا چین پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تو ہمیں گیاد دکھیں گے اب تب تب بہت سارا ہے لگے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں ٹھیک ہے با با انشاءاللہ حافظ